ہلو دوستو امید ہے کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے اور خیاریت سے ہوں گے دوستو آج ہم ٹرگنا میٹر کے پہلے پہلی جو ایگر سائز ہے اس کے دو کوششنز ہم نے سالو کیے تھے کوششن نمبر وان اینڈ کوششن نمبر ٹو آج ہم کوششن نمبر تھری سالو کریں گے یہ بہت ہی آسان ہے بس آپ دیکھتے چاہے ہم ایسے اس کو سالو کریں گے دوستو کوششن کیا کہتا ہے کوششن کہتا ہے if sin of a is equal to 3 by 4 sin a کا value دیا گیا ہے ہمیں ہمیں نکالنا ہے cos a cos a کی value نکالنا ہے اور نکالنا ہے tan a میں نے پہلی پہلے ہی آپ کو سمجھایا تھا کہ sin a sin cos tan ان کی value کا ایسے نکالیں ہم ایک ایک فارمولا ایسی جہن میں رکھیں گے پندت بھائی پندت ہری ہری بات یعنی کہ p is perpendicular b is base h is hipernose جو پہلا والا ہوتا ہے پندت اور hipernose یہ ہوتا ہے sin کے برابر اسی طرح base hipernose cos کے برابر اسی طرح perpendicular base tan کے برابر اور آپ کو پتا ہے جو اگلے trian trigonometric ratios ہے وہ ان سبی کے reciprocal ہوتے ہیں یعنی کہ sin کا reciprocal ہے cosac تو وہ آئے گا hipernose by perpendicular دوستو یہاں ہمیں دیا گیا ہے sin of a آپ کو پتا ہے sin of a کس کے برابر ہوتا ہے sin perpendicular toward by hipernose اب یہاں یہ جو a angle ہے اس کے اب دیکھنا ہے یہاں perpendicular ہے کون ہے angle یہاں ہے تو that is base a b ہی بنے گی اور perpendicular بنے گا b c یا c b so perpendicular کیا بنے گا c b اور hipernose یہ جب base ہے تو hipernose بنے گا a c مگر ہمیں sin a کا value دیا گیا ہے کس کے برابر ہے 3 by 4 اس سے ہمیں کیا اندازہ ملتا ہے c b کس کے برابر ہے 3 کے برابر اور a c کس کے برابر ہے 4 کے برابر یعنی c b is 3 and b c and a c is 4 ہمیں کیا نکال آیا base کا value therefore ہمیں pythagoras theorem پتہ ہی ہے کیا کہتے ہیں وہ hipernose کا square is equal to base square plus altitude square hipernose یہاں پر a c ہے that is a c کا square is equal to base a b a b کا square plus altitude altitude کتنا ہے c b altitude perpendicular same ہی ہوتا ہے square a c ہمیں ہم نے نکالا is کتنا ہے 4 یعنی 4 square is equal to a b کتنا ہے آپ بتائیں a b ہمیں نکال ہے plus c b square c b c b کتنا ہے 3 3 square 4 square 4 کا square کریں گے تو آئے 16 is equal to a b plus 3 کا square کریں گے آئے 9 which implies اگر a b کو یہ ہی رکھیں گے اور 9 کو اس طرف ٹرنر پر کریں گے تو کیا آئے گا 16 minus 9 is equal sorry a b ka square is equal to a b ka square 16 minus 9 کتنا آتا ہے 16 میں سے 9 جب minus کریں گے تو وہ آئے گا یہ 6 پہلے 9 ساتھ آئے گا is equal to a b square which implies a b کا square جو ہے یہ اگر اس طرف transfer کریں گے تو یہ square root بن جائے گا therefore a b is oh sorry یہاں سے پھر سے دیکھتے ہیں یہاں پہ 16 4 کا square is 16 a b square i c 3 کا square is 9 اس 9 کو اگر اس طرف transfer کریں گے یہ plus ہے تو یہ minus ہو جائے گا تو آیا 16 minus 9 is equal a b square 16 minus 9 کتنا آتا ہے 7 a b square وائس ہی رہے گا اگر اس square کو ہم یہاں transfer کریں گے تو یہ بن جائے گا square root that is a b is equal under root of 7 تو اب ہمیں a b کا value بھی آ گیا اب ہمیں تین value پتا a b under root 7 a b کیوں نکالا ہمیں دیکھے کیوں کیوں کہ ہم یہاں دیکھتے کیونکہ ہمیں question میں کیا کہتا ہے question کہتا ہے cause a اور 10 a نکالے پہلے کی دیکھتے ہے cause a یہاں دیکھیں یہ والا sign یہ والا cause cause کس کے برابر base by hypotenuse base by hypotenuse تو hypotenuse کی یہاں پر ہمیں ضرور تھی لیکن ہمیں hypotenuse نہیں پتا تھا اس لئے ہمیں hypotenuse پتا تھا لیکن base پتا نہیں تھی اس لئے python use کی اور hypotenuse کا value نکالا اب cause is base by hypotenuse تو base کتنا ہے ایک angle یہ ہے base ہو گئی a b is equal to a b divided by hypotenuse a c so a b کتنا a b ہے under root 7 divided by ac ac کتنا ہے 4 تو آ گیا ہمیں value cause a اس کے بعد نکالنا ہے 10 a 10 a 10 کس کے برابر ہوتا ہے perpendicular divided by base perpendicular divided by base perpendicular اگر 10 a یہ ہے perpendicular کون ہے c b divided by base a b c b کا value کتنا ہے 3 a b کا value کتنا ہے under root 7 تو آ گیا ہمیں value دوستو یہ value اگر جو square root نہیں چاہے تو اس کو ہم rationalize بھی کر سکتے اوپر لا سکتے ہیں یہ answer بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو تھوڑا اور مار پھے کر سکتے کیسے value آیا ہمیں under root 3 by 7 اس کو ہم اس under root 7 سے اوپر بھی اور نیچے بھی multiple کریں گے دیکھیں اسے کوئی فرق نہیں پڑ تھا کیونکہ اگر ہم ان کو پھر سے division کریں تو value آئے گا 1 1 کو اسے multiple کرے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کتنا آیا 3 under root 7 اوپر under root ہے یہ under root 7 into under root 7 دو بار ہے تو سکیر آئے گا دوستو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا سکیر اور سکیر root cancel ہوتا ہے تو ہمارا value 3 under 7 divided by 7 i hope آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا thank you